خطروں کے کھلاڑی جی ہاں خطروں کے کھلاڑی کا جو تیروہ سیزن ہے یہ جلد شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سانیہ ایرانی واپسی کر رہی ہیں ٹیلی ویشن انڈسٹری میں گائب تھی کافی سمیں سے خوشی کا کردار انہوں نے نبھایا تھا سٹار پلس کے ہی شو میں جس کا یہ حصہ رہی اس پیار کو میں کیا نام دوں اور ایسے میں فانس کو بہت سمیں سے انتظار تھا کہ آخر کب سانے آئیں گی اور کب پردے پر واپسی کریں گی تو فائنلی اب خبر نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سانے ایرانی کمبیک کر رہی ہیں ٹیلی ویشن پر اور خطروں کے کھلاڑی کے ساتھ پوری خبر سمجھاتی ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے علاوہ ایک اور شوو کلرز کا کر سکتی ہیں یہ خبر میں نے آپ کو آج سے تقریباً ایک سال پہلے بتائی تھی لیکن دیویانکہ کی وجہ سے سنایا نے چھوڑ دیا تھا خطروں کے کھلاڑی چلیے پر اس سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں دوستو سانایا ایرانی کی خبریں تھی کہ وہ خطروں کے کھلاڑی کے اس سیزن کا حصہ بننے والی تھی جس میں دیویانکہ نظر آئی تھی ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی لیکن جب سانایا کو یہ پتا چلا تھا کہ دیویانکہ اس کا حصہ بن رہی ہے تو سانایا نے اپنے ورٹیگو کا پروپلم بتا کر شو سے پیک آؤٹ کر لیا تھا شو کو چھوڑ دیا تھا پر اب خبر ہے کہ سانایا ایرانی will be seen in the upcoming season of خطروں کے کھلاڑی لیکن اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بڑی خبر بتا دوں جو آپ کو کسی ویب سائٹ کسی ٹیبلوائٹ کسی بھی نیوز پیپر میں نہیں ملے گی وہ یہ کہ سانایا بگ باوز سیزن 17 کا بھی حصہ بن سکتی ہے سانایا نے لازٹ ٹائم بھی دو شوز کی ڈیل سائن کی تھی لیکن ایک ہی شو انہوں نے جو ہے اس بار ابھی ہمی بھری ہے پر پچھلی بار جو دو شوز کی انہوں نے ڈیل سائن کی تھی وہی ڈیل ہو سکتا ہے انہوں نے اس بار بھی سائن کی ہو اور یہ بگ باوز میں بھی نظر آئے کیا کہیں گے آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں ویڈیو کلائک اور شیئر کا ناب نہ بھولیں